بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈل ایسٹ میں اصل میں گیم کیا ہونے جا رہی ہے کہ اس پارٹی کا کتنا کردار ہے اور یمن کے تنازے میں سعودی عرب اور پاکستان کہاں کھڑا ہے اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اس پر بہت سی پیشرافت ہوئی ہیں جو آپ کی نظر میں آنے چاہیے اور آپ کو اس پر بخبر کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تمام بریعظم یا دنیا بھر کے تمام ممالک دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو آپ کو میڈل ایسٹ کا ہی ایک خطہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ جنگ و جدل کے بادل جنگ و منڈلاتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے دیوئی نعمتیں پیسہ دولت اور تیل اور مالہ مال ہونے کے باوجود اس خطے میں ہمیشہ ہر وقت خون مارا ماری اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا جو جاری رہتا ہے سعودی عرب کی منسٹری آف ڈیفنس کہ یمن کا جو شہر ہے وہاں پر جو ہوسی باغی ہیں وہ اس وقت سعودی حکومت کے خلاف لڑے ہیں اور یہ اب سے نہیں لڑے یہ تقریباً انیس سو چورانوے میں شروع ہوا تھا پھر دوزار چودہ میں اور پھر مختلف سلسلوں میں یہ چیز چلتی رہی ہوسی باغیوں نے ابھی جنوب میں سعودی عرب کے جنوب میں آٹھ ڈرون اور چودہ بلسٹک مزائل معذرت کے ساتھ چودہ ڈرون اور آٹھ بلسٹک مزائل انہوں نے فائر بھی کیے اور یہ سارے انہوں نے سعودی عرب کے جنوب میں کیے اب ہوسی باغیوں اگر آپ حجن دیکھیں تو یہ ان کی اتنی کپیسٹی نہیں کہ تیرہ سو کلومیٹر دور تک کا فاصلہ تہہ کرنے بلسٹک مزائل مار سکیں تو ظاہر ہے ان کی حمایت کوئی نہ کوئی ضرور کرتا ہے خطے میں اور سعودی عرب کی ساری انگلیاں اٹھتی ہیں ہمیشہ ایران کی طرف کہ جی ایران اس خطے میں موجود ہے اور یہ ہوسی باغیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ سعودی عرب کو اس وقت جو ہے وہ کورنر کیا جائے ان کو مارا جائے اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ تین چیزیں میں آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم افغانستان کے پیس پروسس کے ساتھ اس کو لنک کر کے میں حکومتا ہوں اس وقت دنیا میں تین ایسے ممالک ہیں جو طاقت کے لئے لڑنے ہیں ان میں ایک امریکہ ہے روس ہے اور چائنا ہے اب یہ وہ تین ممالک ہیں جو دنیا کے آہستہ آہستہ بریازموں میں بھی اپنی طاقت آہستہ آہستہ جو آپ پھیلاتے جا رہے ہیں اسے ورلڈ آرڈر کا حصہ کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر سنچری کے بعد یہ چینج ہوتی ہے ماضی میں آپ دیکھ لیں رومن سے کیتلکس سے پھر مسلمان آئے پھر اس کے بعد ہر مطلب کسی نہ کسی صدی میں طاقت کا توازن بدلتا رہتے ہیں اب یہ تین ملک جو ہیں روس چائنا اور امریکہ یہ تینوں ممالک جو ہیں اس وقت کوشش کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح طاقت کا توازن اپنی طرف کر لیں میڈل ایسٹ آپ کو جیسے میں نے بتایا قدرتی زخائر سے مالا مال وہ پورا ریجن یہ ہر ایک کو سونے کی چڑھیا لگتا ہے اور ہر ایک وہاں پر اپنا دعو کھیل کر اور وہاں پر مجورٹی مسلمان ممالک سعودی عرب میں اب یہ ہو رہا ہے اس وقت اور خاص طور پر میڈل ایسٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کا وہاں پر انفلنس بہت زیادہ ہے ان کے ملٹری بیسس بہت زیادہ ہیں ان کے انشائی حکمرانوں کے ساتھ بڑے گیرے تعلقات ہیں ان کی بہت سی حکومتیں بنتی بدلتی رہی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ انہی لوگوں کی مرہونیں منت تھے ابھی بھی جب بھی کمزور ہوتے تھے وہ انہی کی طرف دیکھتے تھے اب سعودی عرب کا جو اس وقت پورے کا پورا زور تھا وہ امریکہ کی طرف لیکن ٹرمپ کے جانے کے بعد حالات بدلیں اب جو بائیڈن نے ایک بڑی زبردہ اس یہاں پہ گیم چلائی اس نے یہ کیا کہ ایک طرف تو وہ ایران سے ڈیل کر کے انہیں ٹیبل پر لا رہے ہیں اس معیدے میں لا رہے ہیں ابھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اراک میں جو ایران کے ایک شریعہ سات ارب ڈالر فسے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے ریلیز کروا دی یاد رہے کہ ایران اراک کی تقریبا نو ارب ڈالر کی سالانہ اپس میں ایکسپورٹ ہوتی ہے اور ابھی ایران کو نوے دن کا ویور بھی ملا کہ اب نوے دن تا کا پر کوئی معاشی پبندیاں نہیں ہیں ایران اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے اوپر معاشی پبندیاں ہٹانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں ہر ایک ملک کے سامنے جا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے کسی طرح معاشی پبندیاں اٹھائیں کیونکہ بہت زیادہ مسائلوں کے فسے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے معاشی پبندیوں کی وجہ سے ایسی صورتحال میں وہ کسی صورت میں جنگ جو ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے ان کی جو معاشی حالت ہے ہوسی باغیوں کو سپورٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے میرے خیال میں ہوسی باغیوں کو لیکن ترکی اور اور دیگر ممالک بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اچھا اب امریکہ کا تو انٹرسٹ آپ کے سامنے میں نے رکھا اور امریکہ کا انٹرسٹ پورے میڈل ایسٹ میں بہت امپورٹن بہت کیا رہا ہے روس اور چائنا چائنا کے انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں پر جو اسر و رسوخ ہے وہ بہت کام ہے بہت مائنر پہلی انہوں نے اپنی بنائی ابھی جبوتی میں آؤٹسائیڈ چائنا بڑی بیس جو بنائی ہے پہلی دفعہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی افریقہ کے ممالک کو کرزہ بھی دیتے رہے ان کے ساتھ دوستیاں بھی بناتے رہے چائنا بھی کوشش کر رہے کہ میڈل ایسٹ میں کسی طرح گھس جائے وہ اب آجتا ہے روس روس کا جو سارا تعلق اور سارا فوکس ہے وہ ہے سیریعہ پر شام پر اور ساتھ ساتھ روس جو ہے وہ ایران کی مدد سے وہ جو پروکسی سیٹ ہو رہی ہیں وہاں پر یہ اپنا طاقت کا توازن اس بیلنس میں رکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ امریکہ اگر آنکھیں دکھائیں تو ہم بھی ان کو آگے سے کچھ نہ کچھ کر سکیں تو ایسے صورتحال میں روس کا کردار جو ہے وہ اسر و رسوک جو ہے وہ بڑا بڑا کسی حد تک ہے شام کی حد تک اراک کی حد تک یا ایران کی حد تک سعودی عرب اور باقی جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر روس کا کوئی اسر و رسوک نہیں سعودی عرب نے ان سے اسلحہ کی ڈیل کرنی کی کوشش کی لیکن جب امریکہ نے آنکھیں دکھائی تھی اس وقت تو وہ رکھے تھے اب یہ سیچویشن آپ کے سامنے ہے تین بڑے ممالک اور باقی میڈل ایسٹ اب آ جاتا ہے دوسری طرف دکھیں اس ایکویشن کے دوسرے رخ میں تو آپ کو نظر آئیں گے ترکی ایران اور سعودی عرب یہ تین ممالک نظر آئیں گے جو کہ ایک بڑے ممالک ہیں مسلمان ممالک ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ ورلڈ آرڈر کا حصہ بننا چاہتے ہیں سعودی عرب اپنی ورلڈ آرڈر کا حصہ بننا چاہتا ہے مسلم امہ کو لیڈ کرنا چاہتا ہے حرمین شریفین وہاں موجود ہیں مقدس مقامات وہاں موجود ہیں لیکن سعودی آپ کو پتا ہے شائق امت وہ بالکل اس چیز سے مختلف ہے امت مسلمہ ظاہر ہے مقدس مقامات کی وجہ سے وہاں ان کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن جب شائق خاندان کا کردار سامنے آتا ہے تو لوگ وہاں پر ریلکٹنٹ ہیں یہ سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے ان کی سکینڈلز روز آپ پڑھتے ہیں اب آجتا ہے ایران اور ترکی کا ایران کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اسلامی ممالک کی بلوک کی سربراہی کرے اور وہاں پر اس ٹیبل پر اسے ایک جگہ ملے جبکہ ترکی اس وقت ایک واحد ملک ہے جو کہ جس کے پیچھے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کیونکہ خلافت عثمانیہ پھر بریازموں میں حکومت پھر ترکی کا ایک اپنا کردار اب اس ساری صورتحال میں یہ سب ممالک جانتے ہیں کہ یہاں پر میڈل ایسٹ میں ان کا کتنا اہم اور کتنا اثر اور سوخ ہو سکتا ہے بات صرف ایک ہی نقطہ ہے طاقت کی جانگ ہے اسی لئے دیکھیں کبھی ایران کے وہ پیسے بھی ماف کرتے ہیں ان پر معاشی پرمندیاں بھی اٹھاتے ہیں ان کے اربو ڈالنز کے ابھی ویور بھی دیا ہے دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی ایران نے سارا کچھ کیا بھی ہے مطلب یہ امریکہ کی اس سٹائل کی یہ چال ہے کہ خوسی باغیوں کے ساتھ سعودی عرب کو الجائے رکھنا اچھا ایک اہم ممالک سوری میں بھول گیا وہ ہے اسرائیل اسے آپ اس ایکویشن میں سے نکال نہیں سکتا جہاں پر یہ تین بڑے روس چین امریکہ اور یہاں پر دوسرے طاقت کے سعودی عرب ایران اور ترکی یہ تین ہے تو وہاں پر اسرائیل بڑا اہم کردار اچھا اب آپ کو یہ ساری بات سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ یہی ساری چیز افغانستان میں بھی ہو رہی ہے ابھی ٹونی بلنکن جو ہے جو بیڈن کے سیکرٹری خارج ہے انہوں نے خات جو لکھا جو کہ افغان پارلیمنٹ جو افغان میڈیا نے ظاہرہ ریلیز کر دیا اس میں انہوں نے بڑا وحشگاف الفاظ میں انہی ممالک کا ذکر کیا ہوا ہے چائنا کا ذکر کیا انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا انہوں نے ہندوستان کو بھی لیایا ہے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ روس ہے اور یہ سارے وہ ممالک ہیں جن کی مدد انہیں افغانستان میں چاہیے اب آپ دیکھیں کہ یہی وہ میں میڈلیز کے خطے کی بات کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں دوزار اکیس میں اب یہ جو جن ممالک میں خارجہ پولیسی کی ورے سے تبدیلیاں آ رہی ہیں ان میں افغانستان بڑا امپورٹن ہے افغان پیس پروسس اور افغان پیس پروسس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ہندوستان نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا کیا پاکستان ہندوستان چائنا اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں ایران ہے رشیا ہے اور امریکہ ہے اب یہ سارے ممالک ایک پورے کے پوری جیسے کسی کے شکار پر لوگ کٹھے ہوتے ہیں پاکستان کی پوری کوشش ہے امن اور وہاں پر کسی طرح سے امن اور صلح ہو جائے جس کے لئے پاکستان نے بڑی کوششیں کی ہوئے ہیں دوسری طرح امن کے دشمن بھی موجود ہیں آپ کو پتہ وہ چاہتے ہیں نامن ہو اچھا اسی امن کو آگے فردر اگر آپ لے کر جائے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی سیز فائر بھی ہوا ابھی کرکٹ کی بحالی کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سے ایسے امن کے نئے نئے ابھی وہ ہندوستان پاکستان کو جو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین بھی دے رہے تو یہ سارے امن کے پروسس ادھر سے بھی چل رہے ہیں چائنہ اور ہندوستان کا بھی آپ اس میں سیز فائر ہو گیا تو اب آپ کو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آخر یہ دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں امن جب چاہیں جہاں چاہیں جنگ اصل بات صرف تیل پیٹرو ڈالر آئل اور ان چیزوں کے امت مسلمہ کو یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی سبق سیکھنا ہوگا کہ دیکھیں جس طرح ابھی عیسائیوں کے بڑے مبلک جو ہے جو جن کے ویٹیکن سٹی میں ایک سربلاہ کی حیثیت ہے دنیا بھر میں ایک غیر ملکی سربلاہ کی حیثیت ملتی ہے وہ ابھی عراق ایک چھوٹے سے تقریب قرائے کے مکان میں جا کے وہ سستانی صاحب ہیں جو ان سے ملے ہیں اور وہ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح آپس میں مظاہب کی درمیان بیل الاقوامی طور پر ہم آنگی پیدا کر رہے ہیں تو اگر یہی چیز ہے اگر مسلمان سوچیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جامعہ تلعظر میں بھی ملاقات کی تھی وہاں پر شیخ ہے ان سے تو دونوں مسلک کو انہوں نے بیلنس کیا اب مسلمانوں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آپ اپنے ان جو اختلاف ہیں آپ کے مسلکی ہیں یا بارڈر کی بیس پر ہیں یا ممالک کی بیس پر ہیں ان سب کو در پردہ رکھ کر آپس میں اتحاد کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہونا پڑے گا کیونکہ اگر دیکھیں ان بڑے ممالک میں اگر صلح ہو سکتی ہے تو یہ سارے چیزیں بڑی امپورٹن ہیں انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگری ویڈیو تک اجاز دیں